سماج وادی پارٹی کے عدیقش اکھیلش یادو کے خلاف شاید اب سماج وادی پارٹی میں ہی کچھ نیتہ مورچا کھول چکے ہیں اور کچھ نیتہ جہاں ناراضگی جتا رہے ہیں تو وہیں پارٹی کے کئی نیتاؤں نے سماج وادی پارٹی کو الویدہ کہنا بھی ضروری سمجھا اور انہوں نے پارٹی کو الویدہ کہہ دیا آزم کان کے رامپور سے سماج وادی پارٹی لویا وانی کے نگر عدیقش پنڈیت نوین شرما نے سماج وادی پارٹی کو الویدہ کہہ دیا اور وجہ یہ بتائی کہ آزم کان کو نظرانداز کیا گیا دو سال سے زیادہ وقت سے آزم کان جیل میں بند سماج وادی پارٹی کے عدیقش اکھیلش یادو صرف ایک بار ہی ملنے گئے اور ملائم سنگیازہ تو ایک بار بھی ملنے نہیں گئے آزم کان کے پریوار کو برے وقت میں تنہا چھوڑ دیا گیا یہ آروپ لگاتے ہوئے انہوں نے سماج وادی پارٹی کو الویدہ کہہ دیا دوسری اور دیوبن سے سکندر علی جو پور سواست انہوں نے بھی سماج وادی پارٹی چھوڑ دی ہے اکھیلش یادو پر وہی آروپ لگائے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے سامنے پیش آتی سمسیہ اوپر خاموشی اختیار کیے رہتے ہیں اور آزم کان کے معاملے پر بھی انہوں نے ایکٹیو طریقے سے کام نہیں کیا جو زمین اس طرح پر کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا اور آزم کان سے صرف وہ ایک ہی بار جیل میں ملنے کے لیے گئے ہیں اس طریقے کے آروپ لگاتے ہوئے سماج وادی پارٹی کو الویدہ کہہ دیا گیا اور مانا جا رہا ہے کہ آگامی دنوں میں کئی اور نیتہ بھی سماج وادی پارٹی کو الویدہ کہہ سکتے ہیں کیا اکھیلش یادو ان سبھی جو معاملہ اٹھاتا یہ سیاسی طپانیا اٹھا ہوا ہے سماج وادی پارٹی میں اس کو بھاپنے میں ابھی تک ناکامیاب ہی ثابت ہوئے ہیں جس کی وجہ سامنے یہ آ رہی ہے کہ اب ایک کے بعد ایک کئی نیتہ پارٹی کو الویدہ کہہ چکے ہیں یہ دیوبن سے سکندر علی یا رامپور سے پندیت نوین شرمہ تک ہی سیمت نہیں ہے بلکہ ان دونوں سے پہلے بھی کئی نیتہوں نے سماج وادی پارٹی کو حال ہی کے دنوں میں الویدہ کہا ہے ایک طرف اکھیلش یادو دوہزار چوبیس کے لوگ سبات چناو پر فوکس کیے ہوئے ہیں یو پی کی پولیٹکس پر پوری طرح سے نظر گڑائے ہوئے ہیں اور وہ آگامی دوہزار چوبیس کے لوگ سبات چناو میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور مضبوط وپکش کی بھومی کا یو پی میں نبھانا چاہتے ہیں لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اکھیلش یادو کے پرتی انہی کی پارٹی میں مورچہ کھلتا نظر آ رہا ہے آخر اکھیلش یادو یہاں ناکامیاب کیوں ثابت ہو رہے ہیں جو نیتہ آروپ لگا رہے ہیں کہ اکھیلش یادو ہمارے مددوں پر یا ہمارے سمودائے کے مددے پر ہمارے سماج کے مددوں پر قاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور آزم قان کے معاملے پر بھی انہوں نے زمین اس طرح پر کچھ نہیں کیا حالانکہ اکھیلش یادو بار بار ایک بات کہتے رہے ہیں کہ آزم قان معاملے میں ان کو پورا بھروسہ نیایالے پر ہے نیایالے سے سب کو انصاف ملتا ہے تو آزم قان کو بھی انصاف ملے گا لیکن دوسری اور آزم قان خیمے کی اگر ہم بات کریں تو آزم قان کے میڈیا پر باری فساد علی شننو نے کچھ دن پہلے ہی آزم قان کے سمرتھکوں کے ساتھ ایک بیٹھک میں صاف طور پر اکھیلش یادو پر آروپ لگایا تھا کہ شاید ادھیاک جی کو سماجوادی پارٹی کے ادھیاکش اکھیلش یادو جی کو ہمارے کپڑوں سے بدبو آنے لگی ہے انہوں نے صاف طور پر کہا تھا کہ آزم قان کو نظرانداز کر دیا گیا صرف ایک بار ہی جیل میں ملنے گئے ظاہر ہے کہ اکھیلش یادو کے لیے یہ سنکیت ٹھیک نہیں ہے آنے والے دینوں میں پارٹی کو اس سے اور زیادہ سیاسی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے